اسلام علیکم مطیولہ جان این جے ٹی وی پاکستان میں پندرہ سے بیس لاکھ ایسے افغان نوجوان ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے انیس سو اناسی میں جب افغان وار شروع ہوئی جو پہلی افغان جنگ تھی تو اس کے بعد چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک کے افغان شہری مہادرین کی صورت میں پاکستان آ گئے اور انیس سو ایسی سے لے کر آج تک تقریباً چوالیس سال گزر چکے ہیں یہاں پہ جتنے بھی افغان بچے پیدا ہوئے ان کو کسی بھی ملک کی شہریت نہیں مل سکی یوں تو وہ افغانستان بھی جاتے رہے آتے رہے مگر ایک بڑی تعداد ایسے تھی تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ کی کہ جو پاکستان میں ہی رہے اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاکستان کا شراختی کارڈ نہیں ہے افغانستان کی شہریت نہیں ہے وہ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں تو ان کی کوئی شہریت نہیں تھی اور بغیر شناختی کارڈ کے بغیر پاسپورٹ کے وہ تقریباً پچیس تیس سال سے زائد عرصے سے پاکستان میں ہی بطور ایک قیدی کی صورتحال قیدی اس لیے کہ ملک سے آپ ٹریول ڈاکومنٹس پہ باہر نہ جا سکے تو اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ایک نوجوان ہیں افغان نوجوان جو پاکستان میں انیس سو اٹھانمے میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ درخواست گی کہ جناب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے پاکستانی شہریت اس کا حق بن جاتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اور ہمارا قانون کہتا بھی یہی ہے اور یہ نوجوان ہیں چوبیس سالہ فصل حق اور ان کو شہریت انہوں نے درخواست دی وزارت داخلہ کو اور ان کی طرف سے لیتولال سے کام لیا جا رہا تھا مگر اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج ایک واضح ہدایت جاری کی ہے وزارت داخلہ کو نادرہ کو اور کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس شہری فضل حق کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے اور اگلے جمعہ کو بتایا جائے چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس ریٹ درخواست کی ثبات کی اور مقتصد دلائل سننے کے بعد کہا کہ پاکستان کا جو شہریت کا قانون ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شہریت دینی چاہیے اور وہ پاکستان کا شہری ہوتا ہے اور اس حوالے سے اس کو صرف اپنا پیدائشی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ حکام کو پیش کرنا ہوگا اور اس کے لیے اس کو شہریت لینے کا بھی شاید اس عمل سے بھی گزرنے کی ضرورت نہیں اور میز اپنے پیدائشی سیٹیفکیٹ کی بنیاد پہ وہ نادرہ سے اپنا شہری اپنا شناخت حاصل کر سکتا ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اس سے پہلے سینیٹر حمدلہ جو تھے ان کا جب شناختی کارڈ نادرہ نے بلوک کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ وہ ایک افغان شہری ہیں تو ان کا معاملہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے نبتایا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ سینیٹر حمدلہ پاکستان کے میں پیدا ہوئے اور وہ پاکستانی شہری ہیں اس لیے نادرہ کی طرف سے پہلے شناختی کارڈ جاری کیا گیا تھا اور اب اگر اسے بلوک کیا گیا ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عمر گلانی جنہوں نے آج چوبیس سالہ افغان خاندان سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کی وقالت کی جس کو پاکستان کی شہریت نہیں دی جاری تھی عمر گلانی صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے یہ معاملہ ہے کیا اور یہ شہری کب سے کوشش کر رہا ہے شہریت حاصل کرنے کی اور قانونی پیچیدیاں کیا ہے جی یہ میرے جو کلائنٹ ہیں یہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور اس وقت سے آج تک پاکستان ہی میں رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے علاوہ کوئی بلک نہیں دیکھا یہ بھی میری اور آپ کی طرح پاکستان کی درسکاہوں سے میٹرک ایف ایس کر کے اردو بولتے ہیں اور یہاں پر کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک انتہائی لائک اور ہندرمند انسان ہے جو گلگت بلکستان کے دور دراز علاقوں سے جو نون جو رو جیمز ہوتے ہیں ان کو وہاں سے سیلیکٹ کر کے اور پشاور لاتے ہیں وہاں پر ان کی تراش خراش کرتے ہیں اور پھر جب جیم تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بین الاقوامی منڈیوں میں ای بے اور ایمازون اور دیگر طریقوں سے بیچ کر پاکستان میں ضرور مبادلہ بھی کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں تو اس قسم کے بہت سے پاکستان میں لوگ موجود ہیں جن کو ان کے حق شہریت سے محروم کیا گیا ہے ہمارے مقدمے میں ہمارا استدلال سیکشن چار سٹیزنشپ ایکٹ سے ہے پاکستان کا قانون شہریت جو انیس سو اکاون میں ہمارے ملک کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جن میں لیاکتری خان بھی شامل تھے اور دیگر انتہائی معتبر رہنما انہوں نے لکھا تھا اور اس قانون میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے سیکشن چار میں میں پڑھ دیتا ہوں پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستان کا شہری ہوگا اس میں صرف دو استثنائی کیفیات ہیں ایک سفیروں کا بچہ کے بچے اور اگر وہ پاکستان نے پیدا ہوں یا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی حصے پر غیر ملکی فوجیوں کا قبضہ ہو جائے اور ان کے بچے پاکستان نے پیدا ہوں تو صرف یہ دو استثنائی کیفیات ہیں جن میں شہریت نہیں دی جائے گی ورنہ پاکستان نے پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی شہریت کا حقدار ہے اور بدقسمتی سے ہماری حکومت اس قانون پر عمل درامت نہیں کر رہی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کتنی بڑی تعداد ہے افغان بچوں کی جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور آج سے پہلے حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں جنرل زیاؤلہ کے دور کے بعد سے جب سے افغان مہادرین یہ آنا شروع ہوئے یہ میرے تخمینے کے حساب سے پندرہ بیس لاکھ کے قریب تو ہوں گے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں چونکہ اگر آپ نائنٹین سیمٹی ایٹ سے دیکھیں تو اس وقت اکثر لوگ یہاں پر وہی ہیں جن کو ہم افغان مہاجر کہتے ہیں لیکن وہ افغان مہاجر نہیں ہیں وہ افغان مہاجرین کے بچے یا ان کے پوتے اور نواسے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں یہاں پہ انہوں نے اس ملک کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں دیکھا اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے اور اقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ اس ملک کو اپنے لیے مسکن کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو ان کو شہریت کے دائرے میں بھی لانا چاہیے اور قانون کے دائرے میں بھی اچھا جو افغان نوجوان پاکستانی بچیوں سے شادیاں کرتے تھے اور ان کے بچے بھی ہوں گے تو ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کے لیے بھی مسائل ہیں جی بالکل اگر تو کسی افغان بچی نے پاکستانی لڑکے سے شادی کی تو اس کے بچوں کو تو شہریت نادرہ آسانی سے دے دیتی ہے لیکن جہاں اگر کسی افغان لڑکے نے پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اس کے بچوں کو شہریت لینے میں بھی مشکلات پیدا آتی ہیں اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ آج جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس صاحب نے ایک انتہائی دانشمندانہ اور دلیرانہ فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے حکومت اور اس کی ایجنسیوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو قانون ملک میں موجود ہے اس پر عمل کریں اور یہ قانون اگر ان لوگوں کو شہریت کا حقوق کا حق دیتا ہے تو ہم کیسے ان سے یہ حق چھین سکتے ہیں جو قانون نے انہیں دیئے تو آج یہ جو حکم آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اس کے بعد کون کون سے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے تو اس لیے میں اس حوالے سے کوئی بہت حتمی بات نہیں کہہ سکتا لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ جو بھی بچے پاکستانہ کی دی ہے عدالت نے وزارت داخلہ کو اور حکومت کو اور نادرہ کو جی عدالت نے نادرہ کو اسی حوالے سے کوئی باور کرایا ہے کہ آج عدالت کے ریمارکس سے آپزرویشنز تھی جو تحریری فیصلہ تو بھی نہیں آیا لیکن عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں اور عدالت ہی کہ حافظ حمداللہ صاحب کے کیس میں جو فیصلہ ہے اس کا حوالہ دے کر کہ اصولی طور پر جب ایک شخص کی پیدائش پاکستان میں ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے برد سرٹیفیکٹ ویلڈ تسلیم ہو جائے تو پھر اس کو پاکستانی شہریت دینے سے نادرہ نہیں روک سکتی اور اسی حوالے سے نادرہ کو سات دن کی محلت دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کا کوئی حتمی فیصلہ کرے اور ہمیں امید ہے کہ نادرہ اور پفاکی حکومت کی ایجنسیاں قانون کے مطابق اور دستور کے فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق فیصلہ کریں گی اچھا ایڈوکیٹ اومر گلنس صاحب ابھی تک شہریت کے اس قانون میں کسی بھی حکومت نے ترمیم نہیں کی اب اگر حکومت ہنگامی بنیادوں پہ آرڈننس کے ذریعے ترمیم کر دیتی ہے اس قانون میں جس کے بعد افغان شہریوں کے لیے پاکستانی شہریت دینہ ممکن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے امید ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی لیکن اگر بالفرض شہریت کو آج بدل بھی دیا جائے تو جو بچے اس کی اس تبدیلی سے اس ترمیم سے پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو ان کے اس حق سے تو نہیں محروم کیا جا سکتا اور اس حوالے سے فاضل عدالتوں کے درجلوں نہیں سینکڑوں فیصلے ہیں کہ اگر ایک حق قانون نے آپ میں ویسٹ کر دیا ہے ویسٹڈ رائٹ آپ کو دے دیا ہے تو بعد میں قانون کی ترمیم سے وہ حق آپ سے چھینہ نہیں جا سکتا اور یہ حق تو لوگوں کو انیس سو اکاون میں پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے دے دیا تھا تو آج یہ جو لوگ برسر اقدار ہیں وہ کیسے ہم سے یہ حق چھین سکتے ہیں مستقبل میں آنے والے صورتحال کے حوالے سے قانون بنایا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے اور قانون ان کو اس وقت یہ حق دیتا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں ان سے نہیں یہ چھینہ جا سکتا اگر ایسا کوئی قانون بنتا بھی ہے تو وہ آئین سے متصادم ہوگا ان کانسٹیٹویشنل ہوگا اور عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گی تو یہ محضر ممالک جو ہیں وہاں پہ کیا قانون ہے کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کسی بھی ملک کا چاہے افغان مہاجر کا یا کوئی بھی مہاجر کا تو وہ اس ملک کا شہری بن جاتا ہے کیا مثالیں ہیں باہر کے ممالک کی دنیا کے بہت سے ترقی آفتہ ممالک میں بھی آج تک یہ قانون موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اگر اس سرزمین پر پیدا ہوگا تو اس ملک کا شہری تصور ہوگا امریکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے جس میں آپ جو پریزیڈنٹ باراک حسیم اوباما کی مثال لے لیں کہ اگرچہ ان کے والد امریکی شہری نہیں تھے لیکن وہ چونکہ امریکہ میں پیدا ہوئے اس لیے وہ امریکہ کی شہری تھے اور شہری بھرپور شہری تھے انہوں نے امریکہ کا نام روشن کیا اور امریکہ کے صدر بنے تو اس حوالے سے دنیا کے ابھی بھی کئی ممالک میں قوانین موجود ہیں سلطنت برطانیہ میں جو law تھا common law of the British Empire وہ یہی تھا کہ جو شخص جس سرزمین میں پیدا ہوگا وہ وہاں کا شہری تصور ہوگا پچھلے تیس چالیس سالوں میں دنیا میں دیگر چند ممالک نے اس قانون کو چینج کیا ہے اور انہوں نے صرف پیدائش کی بنیاد پر شہریت دینا چھوڑ دی ہے جیسے کہ یوکے میں لیکن اب بھی بہت سے پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون موجود ہے اس قانون کی ایک حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس ملک کا قانون بھی آپ پر لاغو ہوگا اور اس ملک کا قانون آپ کو جو حقوق دیتا ہے وہ بھی آپ کو ملے گی تو یہ ایک ٹو ویئر ڈیل ہے ہم توقع کرتے ہیں یہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے اسیمبلی کے فلور پر بیان دیا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ ان یہ لاکھوں لوگ اب کسی اور ملک تو نہیں جا سکتے انہوں نے تو کوئی ملک دیکھا ہی نہیں اور ان کو پاکستان کا شہری ہم دل سے تسلیم کر لیں اور پھر ان سے ان کو کاروبار کے اور تعلیم کے صحت کے مواقع بھی دیے جائیں اور ان سے ایک اماحہ کا ٹیکس بھی حصول کیا جائے اچھا اب یہ سب سے اہم بات پیداشی سیڈیفکیٹ کے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو ہسپتال ہیں ہمارے جو منسپل کے ادارے ہیں جو زلی حکومتیں ہیں وہاں پہ پیداشی سیڈیفکیٹ جاری کرنے کا نظام کو اتنا مصدقہ نہیں ہے اور جالی پیداشی سیڈیفکیٹ بھی بہ آسانی بن جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا اور کس قسم کا مایار مقرر کرنا چاہیے حکومت اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایس او پی بلکل بنا سکتی ہے اور یہ سوال چونکہ آپ نے اسے ابھی چلتے چلتے پوچھ لیا تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا لیکن اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اچھا اب کھوکی یہ بتا دیں کہ جو اقوامی متحدہ کا کنونشن ہے برائے مہاجرین یونیٹی نیشن کنونشن اس کا پاکستان جو ہے سگنٹری ہے اور کیا اس کنونشن کے تحت مہاجرین کو شہریت دینا بھی ضروری ہے یونیٹی نیشن کا جو کنونشن آن ریفیوجیز ہے پاکستان اس کا میمبر نہیں ہے اس لیے یہ سوال جو لیگلی اہم تو نہیں ہے اس کا کوئی لیگل امپلیکیشن نہیں ہے کہ اس کنونشن میں کیا لکھا ہے پاکستان میں چونکہ وہ کنونشن سائن نہیں کی اس لیے پاکستان اس کا بینفٹ نہیں لے سکتا یہ مغالطہ ہے کہ پاکستان نے کنونشن سائن کیا پاکستان نے کنونشن سائن نہیں کی لیکن اس کنونشن کے مطابق مہاجرین کو بڑے وسیح حقوق دیے گئے ہیں اور چونکہ ان کو کنونشن نے وسیح حقوق دیئے ہیں تو اس لیے ان کو شہریت نہیں دی جاتی تھی لیکن چونکہ پاکستان میں وہ کنونشن لاغو ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کا حوالہ مناسب نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ عدالت کو یہ بھی تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ اس کنونشن کے تحت جو ریفیجی سٹیٹس جن لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کو شہریت نہیں دی جا سکتی یہ ایک گمراہ کن دعویٰ ہے جو حقائق پر فیکٹس پر مبنی نہیں ہے حکومت نے عدالتوں کو ماضی میں بھی اسی طرح گمراہ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیکٹس آن دا ریکارڈ یہ ہیں کہ پاکستان نے یو این کنونشن کنونشن آن ریفیجی سائن نہیں کی نہ پاکستان کا اس قسم کا کوئی ارادہ لگتا ہے اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کنونشن آن ریفیجیز ہے وہ تو ان مہاجرین پر اپلائے ہوگی جو چل کر افغانستان سے یہاں آئے ان کے بچوں اور ان کے پوتوں نواسوں پر تو اپلائے نہیں ہوگی مہاجر کی تعریف یہ ہے کہ جس چخص نے ہجرت کی لیکن جو پاکستان نے پیدا ہوا اور اس نے ہجرت نہیں کی اس کو ہم کیسے مہاجر کہہ سکتے ہیں وہ تو شہری ہے پاکستان کا آپ مانے یا نہ مانے بہت شکریہ ایڈوکیٹ امہ گلانی یہ بہت بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ ایک انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے اور پاکستان کی عزت اور وقار کا بھی معاملہ ہے کیونکہ بین القوامی طور پر مہاجرین کے بھی کچھ حقوق ہیں اور جو بچے جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس کی شہریت کا حق بھی رکھتے ہیں ایک بات عرض کرنے کی جزارت کروں گا پاکستان کی قوم نے بحیثیت قوم جدید دنیا کی تاریخ میں کسی قوم میں مہاجرین کے ساتھ اتنی رواداری اتنی مہمان نوازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں اس پر فخر ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری ریاست بھی اس عوام نے جس وسیع القلبی اور جنروسٹی کا مظاہرہ کیا ہے ہماری ریاست بھی اب اس کو اسی روش پہ چلے گی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اگر پندر بیس لاکھ افغان شہریوں کو افغان شہری تو نہیں بلکہ پاکستان میں پیدا ہونے والے افغانی لوگوں کو شہریت ملتی ہے شناختی کارڈ ملتی ہے تو یہ بھی پندر بیس لاکھ ووٹ ہوں گے عمر گلانی صاحب اور یہ بھی پاکستان کی ہماری سیاست اور ہمارے نظام کا ایک سٹیک ہولڈر بنیں گے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو کچھ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں پہلی افغان جنگ کے بعد سے آج تک مہاجرین کے لیے تو ہم بھی بجاہ طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ جو افغان افغانستان سے آئے ہوئے ہمارے بھائی ہیں یا ان کے بچے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح محبت اور حقوق کا مظاہرہ کریں گے جو قانون اور آئین ان کو حقوق دے گا وہ تو بلکل وہ اس آئین اور قانون کا دفاع بھی کریں گے ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں بہت شکریہ اب سب سے بڑا چیلنج یہی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے کہ ایک تو افغانستان سے جو پاکستان میں لوگوں کی شہریوں کی ٹریفک ہے جو آتے ہیں اس کو بہت کلوزلی ریگولیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ایک بڑی تعداد میں افغان شہری یا نوجوان پاکستان میں آ کر یہاں پہ پیداشی سیٹیفکیٹ بنا کر جو ہے یہ شہریت حاصل کرنے کی ایک اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کے ادارے ہیں جو ہسپتال ہیں ان کو ایک بڑا ہی مربوط نظام بنانا پڑے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ صرف اور صرف پاکستان میں پیدا ہونے والے اور پاکستان میں رہائش رکھنے والے لوگ ہی پاکستان کی شہریت حاصل کر سکیں ایک بڑی خبر ایک بار پھر بتاتے چلیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتے کا اگلے جمعہ تک کا وقت دیا ہے نادرہ کو اور پاکستان کی وزارت داخلہ کو اور چوبیس سالہ فضل حق جو ہیں ان کی اس درخواست کے اوپر فیصلہ کریں کیونکہ وہ فضل حق کی فیملی افغان ہے مہاجر ہے مگر فضل حق کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے تو اس فیصلے کے اثرات بہت دور رس ہوں گے اور پاکستان میں پندرہ بیس لاکھ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان نوجوان بلکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے جو نوجوان ہیں یا جو کراچی میں ہوئے ہیں جن کے فیملی دوسرے ممالک سے آئی ہیں بنگلہ دیش سے یا کئی اور سے تو ان کو بھی یہ شہریت کا حق حاصل ہونے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کا آج کی جو کاروائی ہے وہ ایک سنگمیل ثابت ہوگی متیولا جانے ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ